افغانستان پر افغان طالبان نے کنٹرول تو حاصل کر لیا لیکن معیشت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے بیرنوی امداد کی ان کو ضرورت ہے اس کا برملہ افغان طالبان کی لیڈرشپ مسلسل اظہار کر رہی ہے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے پاکستان کا قطر کا جن ممالک نے بھی مدد کیا ان سب کا چین بھی آگے بڑا ہے اور افغام دہدہ کی طرف سے بھی ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد کا کہا گیا ہے لیکن ابھی اس سے بہت زیادہ کی ضرورت ہے کب تک اس طرح دیگر ممالک امداد کرتے رہیں گے پاکستان پر بھی اثرات پڑنے لگے ہیں کہا جا رہا ہے پاکستان میں جو ڈالر کی اڑان ہے اس کی وجہ بھی افغانستان کی صورتحال ہے وہاں پر جس طرح سے ڈالر کمی ہے پہلے دوبارے سے ڈالر آتے اب نہیں آتے تو اس طرح سے پھر ڈیمانڈز بڑھ گئی ہے اور پاکستان سے پھر وہاں پر فلائٹ ہو رہی ہے ڈالر کی تو یہ مسائل ہیں اور اسی میں پھر افغان دھڑوں کے درمیان لڑائی کی خبریں ہیں بی بی سی نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے دیگر ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ملہ عبداللگنی برادر جو ایک پولیٹکل فکر آپ کہہ سکتے ہیں افغان طالبان کی ریگوشیٹر بھی تھے قطر میں وہ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں ان کے درمیان اور جو وزیر ہیں برائی مہاجرین خلیل الرحمان حقانی حقانی نیٹورک سیجن کا تعلق ہے اس کے سرکردائی رہنما ہیں ان کے درمیان ان کے گروپ کے درمیان کو تلق کلامی ہوئی جس کے بعد ملہ عبداللگنی برادر جہاں وہ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد سے وہ غائب رہے ہیں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ہے امیر یاسر بیرو چیف ہے پشاور سے میں جوائن کر رہے ہیں امیر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے درمیان بھی لڑائی ہو گئی ہے یہ کس حد تک درست ہیں دیکھیں جی اس بارے میں تو حتمی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب تک جتنی بھی باتیں اس معاملے میں ہو رہی ہیں یا جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ قیاس آ رہی ہیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ طالبان نے ایک طویل جنگ کے بعد اور ایک طویل جد و جہد کے بعد وہاں کا کنٹرول حاصل کیا ہے تو ظاہر ہے ان کو اب حکومت سازی میں یا اپانستان کا نظام چلانے میں کافی نہ صرف مشکلات ہوں گی بلکہ وہ کافی جو وقت بھی اس میں لگے گا اب تو میرے خال میں وہ مشکل چند ایک ماہ بھی نہیں ہوا تو اس وجہ سے جتنی بھی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں وہ قیاس آ رہی ہیں شروع شروع میں تو سوشل میڈیا میں جو خبریں چلائی گئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ملہ برادر جو ہیں وہ جہاں باک ہو چکے ہیں آپس کی لڑائی میں لیکن ایسی باتوں کی تصدیق نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ایسا ہوا ہے البتہ جو ناراضگی کی بات تھی طالبان سے وہ ناراض ہو کے کندہار چلے گئے ہیں تو اس میں بھی ابھی تک تو کوئی ایسی تصدیق شدہ بات سامنے نہیں آ سکی ان کا چند دن پہلے ایک بیان بھی آیا تھا جنہوں نے انہوں نے افواہوں کی تردید بھی کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ اس وقت اپنی حکومت سازی میں مصروف ہیں جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ طالبان کو ترپیش ہے وہ چونکہ عالمی برادری نے ابھی تک ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے اس وجہ سے وہ ان کو اس پہ شکایات بھی ہیں ان کا یہ معاقف بھی ہے کہ ہم نے ایک معاہدے کے تحت یہاں سے امریکہ اور جو نیٹو کی افواج تھی ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا تھا اور ان کو اپنے معاہدے پر کاربند رہتے ہوئے ہم نے انہیں یہاں سے جو محفوظ انخلاء تھا وہ بھی موقع ہم نے فرام کیا اب عالمی برادری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو وعدے وعد ہمارے ساتھ کیے گئے تھے افغانستان کی خصوصاً معیشت کے بارے میں اس کو وہ وعدے ان کی طرف سے بھی پورے کیا جائیں تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو اس وقت طالبان کو ترپیش ہے جس کی وجہ سے ان کو معاشی مشکلات بھی وہاں پہ پیش آ رہی ہیں اس وقت جو سنگین ہے امیر کیونکہ 9-10 سرب ڈاللر جو آپ وعدہ کہہ رہے ہیں وہ بھی روک لیا گیا افغانستان کے امریکہ نے روک لیا ایم ایف دیگر کی فنڈنگ بھی روکی پہلے تو بڑے دیے جا رہے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ کرپشن کس قدر ہو رہی ہے اب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ امران خان صاحب نے بھی جو سینن کلنٹری ویڈیوز میں بھی کہا گئی کیا صورتحال ہوگی افغانستان میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا امریکہ کے سارے اندازے غلط ہوئے وہ کہتے ہیں حکامی نیٹورٹ کے بارے میں امریکہ کا کچھ پتا نہیں ہے تو یہ اندازے تو بہت غلط ہوئے اور پھر اس کے بعد اگر سپورٹ نہیں کی جاتی یہ تو پھر ایک اور کیاس ہوگا وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا امریکہ بھی شاید اس سے محفوظ نہ رہے ابھی بھی امریکہ میں ریپورٹ دی جاری ہے جی القاعدہ پھر ایکٹیو ہو سکتی ہے افغانستان میں اور ایک دو سال میں دوبارہ حملہ ہو سکتے ہیں امریکہ پر جی بالکل ایسا تو دیکھیں جب تک عالمی برادری اپنا وعدے پورے نہیں کرتی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے چو دس عرب ڈالرز ہیں وہ بھی منجمت کر دیے گئے اس کے ساتھ ساتھ معایدے میں جو ان کے ساتھ سالانہ جو تین چار عرب ڈالر کا ان کے ساتھ ایک معایدہ بھی کیا گیا تھا اس پہ اتفاق رائے ہوا تھا تو اس معاملے میں بھی اس وقت امریکہ کی جانب سے اور یورپین جو ممالک ہیں ان کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی ہے تو سب سے جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کی معیشت بحال ہوگی کیونکہ وہاں پہ اگر اس وقت جو گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بینک ہیں افغانستان کے بینک ہیں وہ بھی اس وقت کام تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو جو پیسے نکالنے کی جو سہولت ہے وہ ہفتے میں صرف ایک دن ہی محسر ہے تو اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے ایک مسائل میں مشکلات میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستانی کام کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک انسانی علمیہ بھی خدا نہ خاصتہ وہاں پہ جنم لے سکتا ہے تو اس صورت میں افغانستان میں جتنے بھی جو آزاد ذرائع ہیں جو لوگ ہیں عام لوگ بھی ان کا یہی کہنا ہے بلکہ چند دن پہلے ہم جب تورخم بارڈر پہ موجود تھے تو افغانستان سے آنے والے جو کاروباری افراد تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف تجارت چاہیے تو جب تجارت بحال ہو جائے گی تو ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ اس میں کافی حد تک کمی آئے گی تو اب عالمی برادری اور اقوام متحدہ اس تجارتی جو معاملات ہیں ان کے اس اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ افغانستان کی جو معیشت ہے وہ وہاں پہ بہتری کے جانب اس حوالے سے ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے شنگائی تعاون تنظیم جو ہے وہ اجلاس بلا رہی ہے اس میں پرائمئرش پاکستان بھی جا رہے ہیں تاجکستان میں یہ ہو رہا ہے اس میں چائنا کے جو پریڈنٹ ہیں وہ وچول کانفرنس کے ذریعے سے آئیں گے بلاڈی میر پوٹن بھی ہیں تاجکستان ازدوستان کرگستان اور ایران سے بھی دفعہ ریپرینٹیشن دی جا رہی ہے وہاں پر تو وہ سارا افغانستان سینٹرک ہوگا افغانستان کی حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے اس کو ماننا ہے نہیں ماننا یا اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دو روزہ کانفرنس ہے یہ بڑی اہم ہے اور ساری دنیا کی نظریں اس کانفرنس پر لگی ہوں گے اگر اس میں یہ ڈی سینٹ آ جاتا ہے کہ جناب افغانستان کو جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کو مان لیا جائے اس کو ریکنائز کر لیا جائے اور اس کی ہیلپ کی جائے اس کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کر دی جائے تو ایک بہت بڑا انیسیٹیو ہوگا میری نظر میں اور اس کے بعد آگے دنیا کے لیے مزید راہیں ان کی کھل جائیں گے تو اگر دیکھیں یہ سارے ہم سایہ ملک ہیں پاکستان چائنہ تاجکستان ازوکستان ایران اگر یہ سارے ملک اس کے ساتھ اس کو اس گورنمنٹ کو مان لیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو مسائل ہیں خاصی حد تک اس کے کم ہو جائیں گے بلکہ مسائل ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ امریکہ جو انتیس کروڑ ڈالر روزانہ خرچ کرتا رہا ہے اور اس میں سے زیادہ پیسہ وہ پیسہ اس کا کچھ حصہ اگر خوراک عدویات اور بنیادی انسانی ضروریات کے لیے افغانستان پر لگائے جس نے تباہی مچائی اس کا کیا کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر ری بلڈنگ کے لیے کچھ کرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے